بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو یاکن استعین سب سے پہلے تو میں آج شفقت نمود آپ کو آپ کی ٹیم کو جو نیشنل کرکلم کمیٹی کے مہمبرز ہیں ان سب کو آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میرا پچی سال سے یہ میری ویژن تھی کہ ایک دن پاکستان میں ہمارا جو کورس سلبس ہوگا وہ ایک ہی ہوگا سارے ملک کے لئے اور جب سے میں نے یہ یہ میرے زیر میں سوچ تھی تب سے مجھے لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ ناممکن ہے اور ناممکن اس لئے کہ ایک ملک میں انسینٹیو نہیں تھا اس سیز کا وہ کیوں نہیں تھا کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے جنہوں نے فیصلے کرنے تھے ان کے بچے ان انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے تھے جدھر انگلیش میڈیو میں ایڈوکیشن تھا اور انگلیش میڈیو میں ایڈوکیشن کے لئے ساری نوکریاں تھی ان کے لئے سوسائیٹی میں پریولیجز تھی وہ ایک سٹیٹس سیمبل بن چکا تھا کلاس جو ہماری کلاس ڈیویجنز بن گئی وہ صرف یہ کہ انگلیش میڈیو میں کون ہے اور اس کے علاوہ جو جب ہم شروع میں جب شفقت اور میں بڑے ہو رہے تھے پاکستان میں تو جو سب سے جو پروفیشن جو نوجوان جانا چاہتے تھے وہ سیول سیروس تھی اور سیول سیروس کے اندر اگر آپ نے انگلیش میڈیو میں ایڈوکیشن نہیں پڑا تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے تو ایک ملک میں اور عربی بھی ہے لیکن یہ جب ملک آزاد ہوا تو یہ زیادہ تھا کہ وہ جو لارڈ مکالن نے آج سے ڈیٹس آب سال پہلے انہوں نے یہ جو انگلیش میڈیو ایڈوکیشن لے کے آئے تھے اس کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ انگریز یہ چاہتے تھے اتنا بڑا ہندوستان تھا اس میں حکومت کرنے کے لیے وہ لوگ چاہتے تھے جو ان کی مدد کریں اتنے بڑے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کی اور ان کو انہوں نے یہ ایک کلاس بنا دیا انگلیش میڈیو کی اور اس کا بڑا کلیر تھا کہ یہ ہوں گے ہندوستانی لیکن ہماری طرح سوچیں گے ہماری طرح بولیں گے ہمارا کلچر ہوگا ان کا اور جب ہم ازاد ہوئے تو جو سب سے بڑا ہم نے اپنے ملک پہ ظلم کیا وہ یہ کہ ہم نے ایک نصاب نہیں لے کیا ہے اور یہ جو انگلیش میڈیوم ایڈوکیشن ہے اس کو بجائے ایک کرکلم کرنے کے بلکہ تب تو بڑے کم انگلیش میڈیوم سکولز تھے آج یہ حالات ہوئے کہ انگلیش میڈیوم سکولز بڑھ گئے اور وہ جو کلاس جو ہم نے اپنی سوسائیٹی میں جو ڈیویزنز تھی تقسیم تھی وہ بھی بڑھ گئے تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا میں نے جب ایچ ایس ان کالج سے جب میں نے پہلی دفعہ ایچ ایس ان کالج سے باہر لہور کی کرکٹ ٹیم سے جب میں نے میچ کھیلنا شروع کیا تو جس جو میرا کلچر تھا اور جو لہور کی ٹیم کا کلچر تھا وہ ایسی تھا جیسے کہ میں کسی اور ملک سے آیا ہوں میرے اور ان کے اندر کنیکشن کوئی نہیں تھا وہ بلکل مختلف کلچر تھا اور وہ ہمارا ان سے کوئی اتنا مختلف کلچر تھا کہ ان سے کوئی دوستی بھی نہیں ہو سکتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ملک کوئی ملک ایسی اپنے یہ نہیں کرتا کہ اپنے ملک میں تقسیم کر دیں ایک طرف انگلیش میڈیم ایڈیوکیشن جو میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا تقریباً آٹھ لاکھ بچے انگلیش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں دوسری طرف اردو میڈیم سوہ تین کروڑ بچے انگلیش میڈیم میں جاتے ہیں اور دینی مدرسہ میں چھبیس لاکھ بچے جاتے ہیں پچیس لاکھ بچے تینوں کے مختلف ان کی سوچ مختلف ہے ان کا کلچر مختلف ہے جس طرح کہ وہ تین مختلف ملکوں میں مختلف قومیں بن رہی ہیں لہٰذا یہ تب سے میری سوچ تھی کہ جب ہمیں موقع ملے ہم یہ ایک کرکلم لے کے آئیں گے تاکہ ایک قوم بنے گی ایک سوچ بنے گی قوم کی اور وہ مجھے یہ ہمیشہ پتا تھا کہ مشکل ہے کیونکہ جب ایک جو decision maker ہے جو elite طبقہ ہے وہ جب ایک system سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو change نہیں ہونے دیتا پھر حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یورپ میں چلے جاؤ انگلینڈ میں چلے جاؤ دنیا میں چلے جاؤ وہاں ہر جگہ ایک کرکلم ہوتا ہے تو یہاں تین جب کرکلم چل رہے تھے تو کیونکہ وہ system میں جو سائب اقتدار جو elite تھی وہ فائدہ اٹھا رہی تھی اس کے اندر کوئی incentive change کرنے کا نہیں تھا تو پہلے چیز تو میں شفقت آپ کو یہ کہوں یہ یہ واقعی ایک پہلا قدم ہے یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس میں بڑی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جو وہ status quo کے لوگ ہوں گے وہ پوری کوشش کریں گے آپ کو بتانے کے لیے کہ ناممکن ہے یہ بڑا مشکل ہے ہمارا تعلیم کا system تباہ ہو رہا ہے یہ ساری آپ کو arguments دیں گے لیکن جو کامیابی کا راز ہے انسان جب بھی کامیاب ہوتا ہے بڑی جب وہ بڑی سوچ رکھے اور اس کی طرف جب قدم اٹھاتا ہے اور کامیابی کا صرف ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کشتیاں جلا کے اس صرف جاتے ہیں اپنے آپ واپس سیکھا پھر نہیں سوچتے یعنی اب یہ یہ irreversible ہے یہ جو اب ہم کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گے لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود ہم اب یہ اس ملک کو ایک قوم بنائیں گے اور جو ہمارے ملک میں ایک اور انگلیش میڈیم ایڈوکیشن سے جو جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ملک کو نقصان ہوا ہے جب آپ کسی اور ملک کے جب انگلیش میڈیم ایڈوکیشن لیتے ہیں اور انگلیش میڈیم ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہمارا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ صرف انگلیش میڈیم انگلیش زبان نہیں ہم سیکھتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے ہم پورا کلچر لے لیتے ہیں اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ جب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا آپ کرتے ہیں آپ بسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے سے زیادہ اونچا ہے آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں ان کے سارے فیشن آپ کو پھنانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں آپ سے اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا ایک غلام ذہن کیونکہ دنیا میں جو اوپر جاتے ہیں وہ صرف انویشن یا اوریجنل تھنکنگ جاتی ہے جب آپ کسی کی کوپی کرتے ہیں آپ صرف اچھی کوپی کر سکتے ہیں آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں آپ ان کی طرح زیادہ ان کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں لیکن آپ ان کے آگے نہیں جا سکتے ہیں لیکن جب آپ انگلیش میڈیا میں جو انگلیش کا زبان کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کا پھر ان سے ریلیشنشپ سٹوڈن پروفیسر کا ہو جاتا ہے سٹوڈن پروفیسر سے آگے بھی جا سکتا ہے لیکن غلام اچھا غلام ہی بن سکتا ہے تو یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ توڑنی بہت ضروری ہیں اور یہ انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کرکل ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پر ملک جائے گا ہمارے نوجوان جائیں گے وہ حیصل ازادی کا راستہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ ناؤ اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی میں نے یہ شفقت آپ کا دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دیئے دوزار تئیس اور چوبیس میں یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں اس کو اگلے پانچھے مہینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے دیکھیں جو آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کوئی بھی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیومنے کی جو انہوں نے کی ہے وہ وحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے کس دن وہ پیدا ہوئے کس دن اس دنیا سے گئے کس دن انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں وہ سب کون سی جنگِ بدر کون سی تاریخ میں تھی تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے اور کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا سٹیو جوبز کی کتاب پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو چاہے دیکھیں کوئی کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پہ وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو جو کرکلم ڈیولپ کیا گیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کو بہتر کر کے لیکن جلدی لے کے آئیں اور میں وجہ اس کی دو وجہ بتاتا ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے تو انسان کی انسان کا کیریکٹر ڈیولپ یعنی انسان کی کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں ایتکس کے اندر ہمیں پتا چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے ان کی زندگی سے ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتا چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں لیکن ان کو پتا تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا تاریخ کیا ہے پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دے دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے تین سو چار سو سال میں مسلمان سکالر تھے ان کی کیا بڑی چیز تھی سب سے بڑی چیز بڑی ان کی صفتیں ہیں ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یعنی بہت بڑے جینئس تھے لیکن ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ دی قرآن کی سمجھ دی اسلام کی تاریخ کی سمجھ دی پھر جب انہوں نے ویسٹرن فلسفرز کو پڑا اور مغرب کو جا کے جب باہر پڑا انہوں نے تو پھر وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ان کی جو انیلیسز ہے وہ آج تک بھی ریلیوٹ ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت کیا ہے اور وہ کمپیر کر سکے پھر راستہ بتا سکے ہمارے ملک میں اس وقت یہ سکالرشپ ہے ہی نہیں ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مغرب کی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہی بہتر ہے یا دوسری طرف سکالرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوت کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے تاکہ ہم اپنا راستہ دھولیں ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے دوسرا جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں کلوبل وارمنگ کلائمٹ چینج یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں جدر انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے لالچ کتنہ بھی پیسہ کمال ہو کم نہیں ہے ساٹھ ستر لوگ تین عرب لوگوں کے ساٹھ ستر لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو تین عرب انسانوں کے پاس ہے تو یہ جو یہ اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں ان میں انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھ کے دیکھیں تعلیم صرف ایک نے ایٹم بوم بھی بنا لیا انسان کی تباہی کے لیے لیکن تعلیم سے ایک نے پینسلن کا وہ ٹیکہ بھی بنا لیا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانے بچی ہیں تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہیں اس لیے ضروری ہے ان کی زندگی سے سیکھتا اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں ان سے بھی ہم ازاد ہو جائیں گے وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانے کے لیے پولٹکس کے لیے جب ہمارے نوجوانوں کو پتا چل جائے گا کہ اصل میں ان کی زندگی کیا ہے تو ان سے ازاد ہو جائیں گے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائیں جو مسیح ہے ان کو اپنے دین پڑھائے جائے جو سکھ ہے ان کو اپنا پڑھائے جائے سب کو اپنا دین پڑھائے جائے کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے وہ ساروں کے بنیاد انسانیت ہے کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے وہ سارے انسانیت کے بہتری کے لیے ہیں اور پھر وہ سارے اچھے برے کی طبیعت سکھاتے ہیں اور سب سچ بولنا سکھاتے ہیں جو بیسک ایتھیکس ہیں تو اس لیے ساروں جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح معنی میں بچے سمجھ سکیں میں آخر میں پھر سے شفقت آپ کو آپ کی ٹیم کو آج خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مجھے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ یہ جو پچیس سال سے سوچ رہا تھا اور مجھے پتا تھا بڑا مشکل ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکلوں سے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے میں آپ کو آج خاص مبارک دیتا ہوں